تو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ important ہونے والے ہیں کیونکہ آج میں آپ کو رویل رمبل کے اندر کون کون سے matches ہونے والے ہیں کیا result ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کون کون سے surprises میں دیکھنے کو ملیں گے سب کچھ اس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے تو بینہ کسی فالتو بکباس کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو جو بھی نئے بندیاں ہیں چینل پر فڑا فڑ سے چینل لائک کر کے ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا ابے سالے تو سب سے پہلے تو رویل رمبل آپ کو 28 جنوری مطلب کے پرسوں کو صبح ساڑھے چھے واجے سے سونی 10.1 اور 10.3 پر دیکھنے کو ملے گی لائیو باقی اگر آپ موبائل پر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا بھی جگاڑ میرے پاس ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے آپ کو میرے انسٹاگرام کے اوپر آنا ہے بھولو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے مجھے وہاں پر میسج کرنا ہے اور میں آپ کو وہاں پر ایک لنک پروائیڈ کر دوں گا یہاں پر میں آپ کو لنک پروائیڈ نہیں کر سکتا یوٹیوب کی سٹرائک کی وجہ سے تو اب بات کرتے ہیں رویل رمبل کے اندر ہمیں کون کون سے میچس دیکھنے کو ملیں گے تو سب سے پہلے تو لوگن پال اپنی یونیٹس ٹیڈ چیمپینشپ کو فرس ٹائم ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ بھی کیون اووینز کے گینسٹ اور کیون اووینز ایسا بند ہے نا جو کی روم و رینز کو ہرانے تک لے آئے تھا تو اس میچ کے اندر لوگن پال اپنی ٹائٹل کو سکسیلسفولی ریٹین کر لیں گے اور اس میچ کے اندر چیٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھنے والے ہیں لوگن پال کسی بھی طریقے سے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں وومنس رویل رمبل میچ کی تو اس میچ کے اندر ہمیں کافی سارے سرپرائز ریٹرن دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی شاشا بینکس کا ریٹرن جیڈ کارگل بھی آپ کو فرس ٹائم ڈوڈ 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 کی رنگ کے اندر پی رہوں گی کچھ ہے نیکسٹ ہی کے سپرسٹار بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جو سب سے زیادہ ریٹرن کی ایکسپیکٹ کی جارہی ہے وہ ہے اے جی لی کا باقی بات کریں وینر کی تو میرے سب سے یہاں پر دو نام نکل کر آ رہے ہیں جو کی اس رویل رمبل کو جی سکتے ہیں سب سے پہلے تو بیکی لنچ کا تاکہ وہ مامی کو فیس کر سکے کیونکہ ڈوڈ 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 ڈم سے یہ ٹیز کرتی یہ ان دونوں کا میچ دوسرا نام ہے بیلی کا جس کے جیتنے کے سب سے زیادہ ہائی چانسز ہیں کیونکہ بیلی کے ڈیمیج کنٹرول کے ساتھ ہی پنگے چلنے والے ہیں اور آپ کو ریسل مینیا کے اندر بیلی ورسز ایو سکائی کا چیمپینشپ کے لیے میچ بھی دیکھنے کو ملے گا نیکشٹ اگر ہم بات کرے تو آتا ہے مینز رویل رمبل میچ جس کے اوپر ہر ایک فین کی نظر ٹکی ہوئی ہے کیونکہ اس بار کوڈی روڈس ڈرو میکنڈر سی ایم پنگ کا اپنی سٹوری جو فنش کرنا چاہتے ہیں اڈ اپ تو بھائی گنثر بھی جیتنا چاہتے ہیں ورلڈ ڈیوی ویڈ چیمپینشپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرپرائزز کی تو براؤک لیسن کا ریٹرن آپ کو رویل رمبل کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا اور بیگی کا نام بھی یہاں پر نکل کر آ رہا ہے ایسا سرپرائز انٹرنٹ رویل رمبل کے لیے اس کے بعد سکسٹین ٹائم ورلڈ چیمپین جاؤن سینہ کے بھی آنے کے کافی زیادہ ہائی چانسز ہیں براؤن بریکر بھی آپ کو ورلڈ ڈیوی کے مین روشٹر پر آتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کی شروعات رویل رمبل سے ہی ہوگی اسی کے ساتھ ہلک آگن کے ریٹرن آنے کے بھی بات کری جا رہی ہے کہ وہ ورلڈ ڈیوی کے رویل رمبل کے اندر ریٹرن آنے والے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ سرپرائزز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ میں آپ کو فیلحال تو نہیں بتا سکتے کیونکہ میں آپ کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا رویل رمبل کا مطلب کہ وہ ہم سب کے لیے سرپرائزز ہوں گے اگر بات کریں وینر کی تو بھائی بہت تکڑا والا مقابلہ ہے اس بار رویل رمبل کے بیچ کیونکہ گنثر اور سی ایم پنک کے جو آرز ہیں وہ ایک دم سیم ہیں رویل رمبل کو جیتنے کے لیے اور دونوں ہی چیلنج کرنا چاہتے ہیں سیتھ رولنس کو ورلڈ ایوی ویڈ چیمپینشپ کے لیے ریسلمینیا 40 کی نائٹ ون کے مین ایونٹ کے اندر اگر آپ میرے سے پوچھو تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ 2024 کا جو رویل رمبل ہے وہ سی ایم پنک کے نام ہی ہونے والا ہے باقی آپ بھی بتاؤ کہ آپ کے حساب سے کون سا بندہ جیتنا چاہیے اس سال کا رویل رمبل میچ ہے تو اب بات کرتے ہیں شو کے مین ایونٹ کے بارے میں جو کی اوبیسلی رویل رویل رینز کا ہی ہوگا جو کی ایک فیٹل فوروے میچ ہے جس کے اندر رویل رینز اپنی انڈسپیوٹر ڈیوڈیوڈی یونیورسل چیمپنشپ کو ڈیفینڈ کریں گے رینڈی اوٹن ایج ایس ایز اور ایل ای نائٹ کے گینز تو بھئی یہاں پر بلکل کلیر ہے کہ رویل رینز تو بلکل بھی نہیں ہارنے والے اپنے ٹائٹل کو رویل رمبل کے اندر تو اتنا تو کر فرم میں آپ کو بتا دیتا ہوں بولی کا بخرا جو ہے وہ ایل ای نائٹ ہی بھلنے والے ہیں ان کا ہی پنفال ہوگا رویل رمبل کے اندر اور ڈوڈوڈوڈی اس میچ کے اندر بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے جب رویل رینز اپنی چیمپنشپ کو سکسیسفلی ریٹین کر لیں گے تو وہاں پر ایک میوزی کے ہٹ ہوگا جو کی ہوگا پیپلس چیمپ دا روک کا اور روک کا آ کر کنفرنٹ کریں گے ٹرائبل چیف کو اور پھر ان کا میچ ہمیں الیمینیشن چیمبر کے اندر دیکھنے کو ملے گا یا پھر جو سب سے زیادہ رومرڈ ہے وہ ہے ریسل مینیا فورٹی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ان دونوں کا میچ اور اس میچ کے تو اور بھی زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں جب سے راک نے جوائن کر لیا ہے ٹی کے ہو کو باقی راہ رمبل کو لے کر آپ کی کیا پریڈکشن ہے کومنٹس کے اندر سارے لوگ جرور بتانا مجھے اور بھائی میں تو کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس سال کی راہ رمبل دیکھنے کے لیے آپ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوں بتانا جوڑ مجھے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے اور ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ چینل کو سبسکرائب ٹھوک دینا میری جان